نوازے بھی ہیں ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے آپ کے آس دانے کی کیا بات ہے کرم کے آس دانے کی کیا بات ہے آپ کے آس دانے کی کیا بات ہے سبحانہ اللہ محترم جلال الدین قادری نظرانہ یقیدت پش کر رہے تھے کرم کے آس دانے کی کیا بات ہے اور پھر فاطمہ علی پھر حسین و حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے اور آپ نے جس خوبصورتی سے سنا ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہے مجھے کھیلے ہوئے چہرے دیکھ کر ایک مسرد سی محسوس ہو رہی ہے اور یقین نحل دل جب آل محمد کا ذکر سنے تو پھر ان کے نور بھرے دل اپنے چہروں سے اپنی روشنائی ظاہر کیوں نہ کریں گے میں اپنے وجدان میں اس قفیت کو یوں آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھ میں کشا بیخ لے رون کانوں اٹھ میں کشا بیخ لے رون کانوں کھٹا میک دیتے چھائی ہوئی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا پہی وقت دیئے رد پین دی ستجنا آئی ہوئی ہے تو بھی پی کے مسرد علست ہو جا جنہوں پی کے مسرد ساری خدائی ہوئی ہے اور ہاں ہاں انہوں وسکی برانڈی آگ دے نہیں نائے لندن جو مانگائی ہوئی ہے سونے نبی میں پھالن چھوڑ کے رحمت نہ دے اوزے پہ خودی دے میں چھپائی ہوئی ہے دے مٹھی مٹھی عشق تھی آگ ہوتے بڑے پیار نال پکائی ہوئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالر نعرہ حید علی جناب صاحب زیادہ محمد گوھر شاہی صاحب آمد برقاتہ بلالیہ آپ میں پانی فرمائیں راستہ دے راستہ چھوڑتے ہم آن سائی کے لئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالر نعرہ رسالر نعرہ حیدری 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 حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی مرتضی علی حستم پیشوائے تمام رندانم جو سانے محترم دشتر میں سے انشاءاللہ دو تین منٹ لگاؤں گا انشاءاللہ حیدریم قلندرم مستم پہ انشاءاللہ میں سائین حکم کیا ہے میں جو پینے اور پلانے کی بات ہے اس کو میں چھوڑتے ہوئے آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ آپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کس جاں میں قلندر کو پینا مصرے وہی چار ہیں جو آپ نے پڑی بار سنے ہیں میں نے اس پر کچھ زیادہ مصرے قلندر پاک کے قلندر نامہ سے لے کر پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے قلندر کی نگری میں مگر اب جو کہ سائین کا حکم ہے آپ کے سماکوں کے حوالے کرتے ہوئے ان مصروں کا نزول کہاں ہے اور ان مصروں کی ادائی قلندر شہنشان اکنی کب ہے مورخین کتابوں میں لکھتے ہیں جمال مجمد انڈیا کے شہر کولاپور میں اکتبتے ہمیں کھڑائے کا احتمام کی ہوئے تھے اس میں پیل تھا جمال مجمد نے صدا بلند کی کہ قلندری کا ظہور ہوا جاتا ہے قلندر آئے زمانہ اس میں اس وقت چار ففید ملتان کے ٹکیوں میں بیٹھے بات کر رہے تھے جس میں مخدوم جہائیہ بابا فرید مسعود اگنشکر شہباز کلندر اور ایک فقیر اور شاروں چلے شاروں سے چلے جمال مجرد کی باردہ میں جب پہنچے تو وہ نے صحر وردی اور بابا فرید کو کہا کہ آپ کا سلسلہ ہی الگ ہے مخدوم جہانی آگے بڑے کلندر لار شہباز نے آپ کے قدم پہ ہاتھ رکھا کہا آپ کی پسل میں سوالات سکیر ہیں آپ ہٹیے یہ کلندر دو زمانے دیجئے کلندر نے علی کا نعرہ لگایا نعرہ حیدری کرتے ہوئے کپ نے ہمیں بڑائی کے کلندر گئے گیارہ سال کلندر وجد میں علی علی کا سکتر کرے گیارہ سال کے بعد آواز آئی کلندر کلندر نے کہا جی مولا مولا علی نے فرمایا آجا لال ہو گیا ہے آجا لال ہو گیا ہے کلندر لجمال نے باہر آتے ہی ہائی دریاں بڑائی دی ہائی دریاں بڑائی دی سوالاک ولی غدیر کی یاد میں گولا پر میں اکٹھے ہوئے ولیوں نے کہا کلندر کیا بڑا ہے کلندر نے کہا کائنات چھوٹی ہے مقام بڑا ہے ولیوں نے کہا ہم نہیں سمجھے سمجھاؤ کلندر لال شہباز علی کے شہباز کو پر ملے اب کسی پر ہے وہ میرے ساتھ پرواز کرے وقت نہ گر جاؤ گے کلندر لال شہباز علی کے لال کو پر ملے علی کے لال نے مکر نکالے پرواز کی ایک ایک جم پر اپنا ایک ایک مقام بتایا پہلے پرواز کی کہا ہائی دریاں کلندر کے تعریف میں پہلا لغہ ہے ہائی دریاں کہا ہائی دریاں کلندرم مستم آگے پڑے کہا کلندر مرنزا علی حسن اور آگے پڑے آسمان والوں نے پوچھا یہ تو تعریف دنیا کو کروا رہے تھے ہمیں تعریف کروا کلندر نے آگے پڑھتے ہوئے کہا جہادتا اسیانم میں چودہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا دھڑا اور کلندر آگے پڑے کلندر سے اور آسمان والوں نے پوچھا کلندر ہمیں بھی تعریف کروا کلندر نے کہا من بغیر علی انا تانستانم میں علی کے سوا کسی کو نہیں جانتا کلندر اور آگے پڑے پڑھتے گئے جب عرش فرسی سے سر ٹگر آیا جہاں علی کو دیکھا علی کی طرف اشارہ کر کے کہا حاضر پیشوائے تمام اور اندانم لوگوں یہی ہے جو تمام اور اندانم پیشوائے ابھی کلندر نے اتنے جملے کہے تھے کہ کلندر کے نگاہ جگی نجف پر نظر پڑی کلندر نے دیکھا تھے علی یہاں پر پیشوائے تمام اور اندانم ہے مگر نجف پہ بھی جلگا گر ہے کامتے ہوئے کلندر نے عرش چھوڑا پرسی چھوڑی لہوت چھوڑا انقبوت چھوڑا جبروت چھوڑا آسمان کو چیرتا ہوا کلندر نجف پہ علی کی چاکڑ پہ گر کے دیتا ہے سدکوے شیر جزادم لوگوں میں کچھ نہیں صرف علی کی گلی کا کتا کہاں میں کچھ ہی نہیں ہوں بس علی کی گلی کا ایک کتا ہوں میں اس کو سمیڑتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم علی کی گلی کا کتا ہونے کے لیے بھی کیونکہ خواجہ مولدین چشتی اجمیری نے جیسے یہ مصرے لال شہباز کی آج بھی جبیل پر لکھے ہیں آپ کے مزار وہاں پر لکھا ہے مجھے اگر علی کی گلی کے کتے کا بجا ہوا کھانا مل جائے مولدین کے لیے سادہ لوگوں نے پوچھا مولدین آپ اتنی بڑی بار کہاں تم سمجھے نہیں ہو علی کی گلی کا کتا ہونے کے لیے کم از کم شہباز کلندر ہونا زیر نہیں ہے میں شہباز کلندر کے جوٹے کھانے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا چھوڑا ہوا پانا مجھے مل جائے مولدین کے لیے شرف ہے آئیے انہی اولیاء کا فیض تھام کر انہی کے فیضان کی بادی میں میں منطبی سو مقرم فضل حسین قادری تشریف لائے پار بار گاہ رسال مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سلام علیہ وآلہ یا رسول اللہ سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل بدینہ بنا لیا ہم نے مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے مل گئے وہ مل گئے وہ مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے تاجور بھی جہاں پسائی ہیں تاجور بھی جہاں پسائی ہیں ایسا دربار پا لیا ہم نے ایسا دربار پا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کا ملنا سکندر ایسا ہے ان کا ملنا سکندر ایسا ہے جیسے خالق کو پا لیا ہم نے جیسے خالق کو پا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیض حسین کاغری نظرانہ یعقیدت پر رہے تھے چونکہ جو میں نے سلسلہ جو مجھے سرکار طلب محمود گوھرشاہی نے مجھے جو دیا ہے میں اسی وجدان اور اسی کیفیت پر کھڑا ہوں مجھے استاد عبد الرشید قادری صاحب کو مائت دینا ہے مگر ذکر کرتے ہوئے مولانا علی کا دینا ہے سبحان اللہ سجد نصیر الدین نصیر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ منظر فضائے دہرد میں سارا علی کا ہے کہ جس سنت بھی دیکھوں نظارہ علی کا ہے اور آگے لکھتے ہیں ملکران علی کے لیے کہ تم تخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے اور جس شعر کے لیے میں نے ذہمت سمات دیا آپ کو وہ شعر یہ ہے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آثار پڑھ کے مہدی دوران کے یوں لگا آثار پڑھ کے مہدی دوران کے یوں لگا جیسے زہول پھر دوبارہ علی کا ہے جیسے زہول پھر دوبارہ علی کا ہے اور تو کیا ہے کیا ہے تیرے علم کی بسار نصیر تجھ پہ کرم یہ سارے کا سارا علی کا ہے اب چلیئے ذرا کائنا جنابِ آدم علیہ السلام سے یہ بشری ٹکاتوں میں چلی ہے تو ہر نبی اپنا حصے کا جو تحید کا اعلان تھا کرتا چلا ہے کہا لا الہا اللہ آگے اللہ نے کہا آدم و صفی اللہ پڑھنے والے آدم کی امتی ہو گئے سلسلہ آدم سے لے کر جنابِ محمدِ مصطفیٰ تک چلا مصطفیٰ قریب نے کہا لا الہا اللہ اللہ نے کہا جو کہے گا محمدِ رسول اللہ محبوب تیرا امتی ہوتا گیا ہے محبوب دین کا نام کرتے رہے محبوب اعلانِ توحید کرتے رہے محبوب کو نماز کا حکم آیا نماز کو بتاتے گئے محبوب کو روزے کا حکم آیا روزے کا حکم دیتے رہے محبوب کو حج کا حکم آیا محبوب نے حج ادا کیا حج ادا کرتے ہوں اب آپ بھی جا رہے تھے کائنات کے خالق نے آواز دی محبوب غدینِ خُم میں رکھ اللہ مرک گیا محبوب سارے صحابیوں کو بنا جو آگے چلے گئے ہیں بنا لیں جو پیچھے رہ گئے ہیں انتظار کر بلا مالک کرنا کیا ہے فرمایا آج دینِ مکمل کا اعلان کرنا ہے مالک کیسے کرنا ہے فرمایا آج علی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دے منقلت مولا ہو فہادہ علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو میرے فکر نے اس کو یو سمجھا ہے کہ جب پک کہتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو ادرارِ نحید رہتا ہے جب پڑھتے ہو محمد رسول اللہ تو پھر انسان مسلمان ہو جاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی امت میں آ جاتا ہے ہوتا مسلمان ہوتا مسلمان پڑھتا محمد رسول اللہ ہے ارے مومن دم ہوتا ہے جب وہ آلی انوانی انہید رہتا ہے اللہ 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 تصدیق دیتا چلو میرے اور تیرے کریم نبی کا تیرے اور میرے کریم نبی کا دربار سجھا ہے چھوڑ رہا ہمائے پانچ مکہ دن میں پڑھتے ہیں اہدِ نصرات المستقیم اہدِ نصرات المستقیم اہدِ نصرات المستقیم تربارِ نبی سجھا ہے صحابہ اکرام جلوہ نہ رہے صحیح بہاری سے لے اگر حدیث ہیویش کر رہا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں بھڑے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ یہ سراتِ مستقیم کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمائے ابو بکر انتے اگلس پیٹھ جاؤ شانگلم ہے ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے فرمائے یا رسول اللہ آج جو اہدِ نصرات المستقیم آئت کی آنکہ شریف پڑھ رہے تھے میں پوچھنا ابو بکر یہ چاہتا ہوں کہ یہ سراتِ مستقیم کیا ہے تاریخ لتنی ہے کہ نو بار جنابِ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے پوچھتے گئے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ اب اب نبی نے خود پوچھا کہ ابو بکر ابو بکر جو سرال کر رہے تھے کھڑے ہو کر پوچھ لو ابو بکر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اہدِ نصرات المستقیم کیا ہے یہ مستقیم کیا ہے یہ راستہ کل لوگوں کا ہے کیا ہے اہدِ نصرات المستقیم مولا علیہ اسی دران مسجد میں جلوہ در ہوئے نبی پار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کے پورے مولا علیہ کی طرف مڑے اور دولو ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہا ابو بکر حاضر انہ سرال مستقیم علیہ سرال مستقیم ہے علیہ سرال مستقیم ہے میں نے یہ دنستہ طور پر کیا اس کی تفسیل کی ہے آج جن کو علی کی آل اہدِ نصرات المستقیم نظر نہیں آتی ہیں ان کے دین کا حال تاریخ میں پھرا پڑا ہے آج علی کے لال جن کو سرال مستقیم نظر نہیں آ رہے خدا کی زدنی قسم جنہوں نے تک بھی علی کو نہیں مانا علی کی آل کو نہیں مانا وہ تک بھی کھاٹے میں تھے جو آج علی کی آل کو نہیں مانا ہے وہ آج بھی کھاٹے میں ہے وہ تمازیں بھی پڑھ رہے تھے حج بھی کر رہے تھے صدقے نرانے بھی کر رہے تھے مگر علی کو سرال مستقیم مان کر علی کی آل کے قدموں پر نہیں چل رہے تھے اسی پر انشاءاللہ گفت کو آگے جالی رکھوں گا میں ملتمع سو محترم عزتِ معاف جنابِ استاد عبدالرشید چشنی صاحب آپ تشریف لائیں اور پر مخصوص و ذلنشی انداز میں سامین کو ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید خرمائے جنابِ استاد عبدالرشید چشنی صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم بات میں علیہ وآلہ وسلم اور علیہ وآلہ وسلم سے شکریہ تو مولا علیہ وآلہ وسلم میں ایک آدھ اشار میں بھی آپ کے خود کو دار کروں گا کہ مسجد میں تھی علیہ مزجد میں بھی علی ہے تم امبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے توشِ پیمبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے توشِ پیمبر پہ بھی علی حجرت کی شب رسول کے بسٹر پہ بھی علی جنت علی کی ملت ہے کوسر پہ بھی علی تو ہر جان علی ملیں گے نادامن بچائیے ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے آجاؤ رحمتوں کی خزینے کے سامنے آجاؤ رحمتوں کی خزینے کے سامنے کیوں آجاؤ رحمتوں کی خزینے کے سامنے پھیلے ہے سب کی ہاتھ مدینے کے سامنے تو اللہ حرید یہ شان دیار حبیب کی کہ کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے وقت کی دمی ہے ایک شیر کہ تیری جس پہ ساتھ کی نظر ہو گئی ہے ہمارے ایک نوپی بھائی کہ نظر کر رہا ہوں گے بھائی کہ تیری جس پہ ساتھ کی نظر ہو گئی ہے اسے دو جہاں کی خبر ہو گئی ہے سبحان اللہ بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ بات تھوڑی سی ہم بہت نشہ کرتے ہیں کہ تیری جس پہ ساتھ کی نظر ہو گئی ہے اسے دو جہاں کی خبر ہو گئی ہے میرا جامدی میں کچھو بھر گیا ہے میری چشم بھی چشم تر ہو گئی ہے ہم اور آگے جگہ کہ تیری جس پہ ساتھ کی نظر ہو گئی ہے اسے دو جہاں کی خبر ہو گئی ہے میرا جامدی میں کچھو بھر گیا ہے میری چشم بھی چشم تر ہو گئی آج مجھے بھی آتا نظر آتے ہیں رفقت در و دیوان نظر آتے ہیں عالم وجد میں میں خار نظر آتے ہیں اور مجھ کو اس بدلوں میں سرکار نظر آتے ہیں سبحان اللہ تیری جسم ساتھ کی نظر ہو گئی ہے اسے تو جہاں کی خبر ہو گئی ہے میری چشم بھی چشم تر ہو گئی آج مجھے بھی آتا نظر آتے ہیں رفقت در و دیوان نظر آتے ہیں عالم وجد میں میں خار نظر آتے ہیں اور مجھ کو اس بدل میں سرکار نظر آتے ہیں تو پڑھیں جاتی ہیں پڑھیں جاتی ہیں جس کسی پر بھی قلندر کی نظر اس کو سپر سپے بھی قائد سبحان اللہ میرے سائن تلشوہ صاحب کی ایک فرمائش ہے پیچھ کر رہا ہوں ملکہ مرزا بڑی رشت سائن کی فرمائش ہے اس لیے ہم سب ملکہ 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 م برانچ بغداد اجمیر اور کلبل بنا اہل سنت کا سندر مدینے میں ہیں ان کی فنگر سے دریامت چلنے لگے ان کی فنگر سے دریامت چلنے لگے زحمتوں کا بودیبر مدینے میں ہیں تو ہم عاشقوں پر کی تھی حقومت نہیں اپنا جنرل گولر مدینے میں ہیں مدینے میں ہیں تمہیں کی میرے ساتھ آتناک کی صرف دواشر پڑی گا اے حسنِ نکلالا اے حسنِ نکلالا اے حسنِ نکلالا یا نبی نظرِ کرم پر مانا سب پہ یا نبی نظرِ کرم پر مانا اے حسنِ نکلالا اے حسنِ نکلالا اے حسنِ نکلالا سج گئی ہے ملاد کی محفل کیا ہے خوب نظارا سج گئی ہے ملاد کی محفل کیا ہے خوب نظارا آہاں کیپو مستی میں نوبا ہے دیکھو عالم سارا دونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بکشی شکا بہانا بے سایا ہے لیکن دو جگہ پرہیں آپ کا سایا بے سایا ہے لیکن دو جگہ پرہیں آپ کا سایا عرش محلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلقی حشر تلقی نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا پڑیے نسبت کا فیضان ہے دیکھو خاتھی میں غوث جلی ہوں کرتا ہے مجھے پر ناز زمانہ میں اوسا پہ علی ہوں آپ کی آلی کے در کا صدقہ آپ کی آلی کے در کا صدقہ اسرائیل کو دلانا اے حسنِ نگنانا اے حسنِ نگنانا محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محترم استاد عبدالرشید قادری حضر علیہ عقیدت پشکرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے میری پرواز رہنی سے ہے آپ کی بہت توجہ چاہتے ہوئے ہیں کیونکہ میں فیل ذکر حسین علیہ السلام سے آراستہ ہے مختصر سے ایک جملے میں پہلے یہ بتا دوں جو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوں پر بیٹھے وہ علیہ السلام ہے جو نبی کے قدموں میں بیٹھے وہ رضی اللہ تعالیٰ ہوئے ہیں توجہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا حسین اور مولا حسن ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کو علیہ السلام کہتے ہیں وہ اور ہیں جن کا اپنا ظرف ہے وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو میں نے تو بابدی آج تک کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں رضی اللہ تعالیٰ ہو کہوں کیوں میں ایک مقالمے میں آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ کا ذہن درقشہ کرنے کے لئے کہ جب کوئی شخص صاحبِ معرفت سے ذکرِ علی سنتا ہے تو وہ کہتا ہے ناؤزبِ اللہ یہ دیکھا یہ بندہ رافضی ہے یہ بندہ فلا ہے یہ بندہ فلا ہے جس نے علی کو نبی سے بھی بلند کر دیا سنے نا آپ نے ایسے جملے مختصر محفلوں میں آٹھ دس بندوں کی کچہری میں پانچ بندوں کی کچہری میں لیکن قصور ان کا ہے جنہوں نے شانِ رسالت ممبروں سے بیان ہی اتنی مختصر کی ہے کہ جب وہ مختصر دین والا ذکرِ علی سنتا ہے اسے علی بڑا لگنے لگتا ہے حالانکہ جو جتنا بھی بڑا ہے وہ مصطفیٰ کی نالین کی وجہ سے بڑا ہے وہ آقا کی نالین کی وجہ سے بڑا ہے مولا کائنات و بیر المومنین حضرتِ علی علیہ السلام اور نبی کریم کا نور واحد ہے حدیثِ مصطفیٰ ہے کہ میرا اور علی کا نور ایک ہے میرا اور علی کا گوشت ایک ہے میرے اور علی کا خون ایک ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو علی کو پہچاننے کے لیے لباس صاف ہونا ضروری نہیں علی کو پانے کے لیے زہن کا بلند ہونا بھی ضروری نہیں علی کو پہچاننے کے لیے اندر سے صاحبِ ایمان اور خیرت بند ہونا ضروری ہے یا علی یا علی یا علی جس کے دروازے پر جس کے دروازے پر فرشتِ دستق دیئے بغیر نہیں آتے اس چوکٹ کو چوکٹِ بطول سلام اللہ علیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ نہ کہو علیہ السلام کہو انہوں نے کہا وضاحت کیجئے وضاحت میں رہا ہوں کہ امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام کائنات میں جلوہ گر ہوگے ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا ظہور ہوگا کسی کا ذاتی عقیدہ کسی کا ذاتی اختلافی پہنو ہے پھر اس سے پوچھا جائیں گے کیا کریں گے کہتے ہیں کعبے میں آئیں گے امام زمانہ نماز پڑھائیں گے پیچھے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے میں پوچھتا ہوں آج کے اس ملہ سے کہ تیرے محمد کی شریکت میں میرے محمد کی شریکت میں کائنات کے محمد کی شریکت میں نبیوں کے سردار محمد کی شریکت میں خاتم الانبیاء محمد کی شریکت میں لکھا ہے امام وہ ہوتا ہے جو مقددیوں سے علم میں عالی ہو امام وہ ہوتا ہے جو مقددیوں سے اپنے کردار میں عالی ہو امام وہ ہوتا ہے جو مقدیوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہو جب آگے رضی اللہ تعالیٰ ہوگا تو پیچھے جنابِ خزر جیسے جنابِ عیسیٰ جیسے جنابِ علیہ السلام کھڑے ہوگے آگے کھڑا رضی اللہ سمجھ میں نہیں آتا آگے کھڑا بھی علیہ السلام ہوگا اور ان علیہ السلاموں سے شریعت کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے علق کے اعتبار سے بڑا ہوگا اس لیے آگے کھڑا ہوگا یہ وہ گھرانہ ہے یہ وہ گھر ہے کہ ایک فرشتہ فترس غرور کیا بڑے بڑے بندوں کو ناز ہوتا ہے اپنے اپنی نسبتوں پہ ہمیں بھی ناز ہیں فرشتہ فترس کو ناز ہوا اپنے حسن پر کہنے لگا من مسلی میرے مسل کون ہے اللہ کی ذات کو جلال آیا اللہ نے فرشتے کے نورانی پر لے لیے اور ایک جزیرے میں سزا کے طور پر پھینک دیا کہ فرشتے بغرور نہ کریں لمحات گزرتے گئے وقت بیتا جنابِ حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا تین شبان کو حسین مظہور ہوا جبرائیل علیہ السلام عرص سے چلے چوکتِ بطول پر عجبی سے اپنی دستک دیتے ہوئے سفر کر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ فترس آج جزیرے میں پڑا ہے نیچے اترے فترس کو کہا فترس آج تجھے آج مر نہ لے دوں آج تجھے یہ تیری طاقت بحال نہ کروا دوں فترس نے کہا کہ جبرائیل کہا لے دے جانا چاہتا ہے جبرائیل نے کہا فترس آج تجھے اس تحلیل پر لے جا رہا ہوں جہاں پر مانگو نہ مانگو سب ملتا ہے جبرائیل کی بازو پکڑی فترس اڑتا چلا گیا گطول کی چاہت پر سلام پیش کیا مبارک پیش کی کہا یا رسول اللہ ایک فرشتہ ہے فترس اس کو اللہ نے یہ سزا دی تھی حسین کی آمد پر آپ سے کچھ مانگ رہا ہے رسول کائنات نے فرمایا بلاؤ اسے فترس حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ میرے نورانی پر بھی چھن گئے میرا حسد بھی چھن گیا فرمایا کیا کہا تھا کہا میں نے تو صرف اتنا کہا تھا مند مشلی میرے مثل کون ہیں آقا نے فرمایا حسین کے جھولے سے اپنا دایا پہلو بھی مس کر لے پایا پہلو بھی مس کر لے حسین کے جھولے سے فترس نے اپنے پہلووں کو مس کیا نورانی پر ملے حسن دیکھا حسن پہلے سے زیادہ پایا اور پھر وہی جملہ کہہ کے اڑ گیا منمشلی میرے مثل کون ہے جبرائیل نے پکڑ لیا جبرائیل نے کہا اب پھر کہہ رہا ہے منمشلی پہلے کہا منمشلی اب پھر کہہ رہا ہے جبرائیل نے پکڑ لیا فترس نے کہا جبرائیل چھوڑ پہلے مجھے ناز یہ تھا کہ میں حسین ہوں اب ناز یہ ہے کہ ترے بطول سے حسین نے پڑ دیئے ہے اس لیے کہہ رہا ہوں نسبتِ حسین ہے منمشلی میرے مثل کون ہے میرے مثل کون ہے کہ مجھے نسبتِ حسین مل گئی ہے حسین کے بابا کے ذکر کے لیے مولا علی کے ذکر کے لیے مجھے مائک دینا ہے جلال الدین کا دری کو تشریف لائیں اور بارگاہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے حضور نظرانہ یقید و پشکرنے کی سعدادہ سے صلی اللہ علیہ وسلم مولے گیا حبیب اللہ اوہ رتبہ کمالے علی نہ زوالے اوہau رتبہ کمالے اوہ سارے جہانتوں وہ سارے جہاندوں علی بے مثالیں پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ وہ سارے لگاؤں وہ مل کے سناؤں وہ نارا علی بے پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ علی علیہ علی علیہ علی علیہ 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 ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے او جڑکاں شبالے زہرہ دلالے او جڑکاں شبالے زہرہ دلالے او نیزے کے چڑھ کے قرآن سناوے او سپنوں پڑھایا او سپنوں پڑھایا او کلمہ نبیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ علیہ 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 سہرادہ شوہر بینا مپیئی نے زہرات شوہر پیڑا نبیرے میں کی دسے آگیڑا امیرے ہو میں کی دسے آگیڑا امیرے ہو تے تو سراتوں عرش اولادیں دے تو سراتوں عرش اولادیں ہو سارے کسارا ہو سارے کسارا رکبہ علیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ جو قیام دردے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جگتوں نرالی عزت ملی ہے جگتوں نرالی ہو پہ لوگ آخر میں دوں گلندر پہ لوگ آخر میں دوں گلندر ہو سگہا مگر میں ہو سگہا مگر میں علی جی گلیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ علی علیہ علی علیہ علی علیہ علیہ نعرے ہیں نعرے ہیں نعرے ہیں جلال الدین قادری ذکر مولا علی اور صاحب زادہ مولا علی شانگ بیان کر رہے تھے جو کہ محفل اپنے لطیف اور تقیق مراحل سے ہوتی ہوئی اپنے بامی آروج پر ہے اور اب جو کہ ذکر حسین خصوصی طور پر چلے گا اور یہ سلسلہ ذکر حسین سے اپنی مراج پر پہنچے گا تو یہ آنکھ میری ہے اس میں غم حسین کا ہے یہ آنکھ میری ہے اس میں غم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے سیکھئے رونا حسین علیہ السلام کی محبت کیا ہے اللہ نے انسان کو پیدا ہی فطرتاً رونے پر کیا ہے کہ اگر کوئی بھی جب کبھی زمانے میں میرے حسین کا ظہور ہو پھر میرے حسین کی شہادت ہو تو پھر میں اس پر کچھ آنکھیں نم رکھوں تو کئی بولنے والا یہ نہ کہیں کہ یہ رونا کیسا ہے روئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسین کو اپنی اغوش مبارک میں لے کر بیٹھے تھے کہ ام سلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں تشریف لائیں تو آپ رو رہے ہیں سبب پہچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی جبرہین آیا تھا اور اس نے یہ مجھے مدی میدانِ کربلا کی دی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ اکسٹھ ہجری میں دس محرم کو حسین اس کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے تو رو اس لئے رہا ہوں کہ جس حسین کو مصطفیٰ چھومتا ہے اس کو مصطفیٰ کی امت شہید کر دے گی میں توجہ چاہتے ہوئے اب اس کفتگو سے آپ کو ایک نکتہ دے رہا ہوں کیونکہ میرے اور آپ کے مابین جو تلخیہ جو مراحل ہمیں میسر آتے ہیں ان سے نکلنے کے لئے اگر ہم اپنے مقررین کو سنتے رہیں گے اور اپنے مرشد کریم کی آل کی صحبت میں رہیں گے تو یقیناً کامیابوں میں رہیں گے علی کے شہزابیں ہیں دو ایک حسن اور ایک حسین دونوں کے عمل میں تھوڑا سا فرم نظر آیا امت کو امت نے اپنے لحاظ سے کتابیں لکھ لی کہا حسین نے حسن نے بیعت کر لی تھی اور حسین نے جنگ کر لی تھی کتابوں میں یہی لکھا ہے آج تک یہی سنا یہی پڑھا نہ مولا حسن نے بیعت کی تھی نہ مولا حسین نے جنگ کی تھی اس وقت تک حکومت مانگی گئی تھی مولا حسن سے حکومت مانگی گئی تھی مولا حسن نے کہا لے لے میرے باپ علی کا صدقہ تُو حکومت لے لے اگر بیعت مولا حسن سے بھی مانگی جاتی تو نتیجہ یقیناً کربلا والا ہوتا حسن سے تقاضہ ہی مسلمانوں کا اور تھا اور مولا حسین علیہ السلام سے تقاضہ ہی اور تھا اب ہمیں سمجھنا یہ ہے ہمارے درمیان ہماری صفوں میں کس کا ہم سے کیا تقاضہ ہے کون حکومت چاہ رہا ہے کون بیعت چاہ رہا ہے اگر ہم نے آنے محمد میں دیکھو میں روک رہا ہوں اللہ نے قرآن میں یہ پرانے نبیوں کی گزرے ہوئے نبیوں کے دلائل ہم تک کیوں پہنچائے ہیں میں شوشن کی بات ہے نبیوں کے دلائل ہم تک کیوں پہنچائے ہیں تاکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ نقلے جو انمتوں نے کیا تھا پھر تاریخ نے ہمیں ہمارے آنے سے پہلے چودہ سو سال کی تاریخ آج تک ہم تک اولیاء کے ذریعے کیوں پہنچائی گئی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبت پہ جانے کے بعد ہوا وہ پھر آخری زمانے میں نہ دوھرایا جائے نبیوں کو واقعات دے کر موجزات دے کر بھیجا پھر رسول اللہ کی امت پر سب کو یک جا کر کہ وہ سوارے واقعات ایک کتاب میں سنا دیئے گئے تو آج ہم تفکر کیوں نہیں کر رہے ہیں آج ہم یہ فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جو جو شخص جو جو شخص میری توجہ سے بات سنیے گا جو جو شخص مولا علی کی موجودگی میں جب مولا علی کو ممبر بنو امیہ سے برا بلا کہا جاتا تھا تاریخ پڑی ہے تاریخ پھری پڑی ہے تب بھی ایسے بدبخت تھے جو مولا علی کے خلاف جا کر کھڑے ہو گئے تھے مگر نجات پر وہی رہے ہیں اکبر وہی رہے ہیں جو مولا علی کے قدموں سے لکھتے رہے ہیں نجات پر وہی رہے جو مولا حسن کے قدموں سے لکھتے رہے ہیں حالانکہ حکومت حسن نے دان کر دی تھی اپنے باپ حسن کا دان کر دی تھی جاؤ لے لو حکومت پھر مولا حسن سے پھر انہوں نے دعو اور لگایا پہلے حکومت کا دعو لگایا وہ چلا نہیں کیونکہ مولا حسن نے سخیب نے سخیتے حکومت دے دی تو پھر انہوں نے کہا کوئی نیا دعو ایسا لگاؤ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا جائے اس وقت پھر انہوں نے شرطیں یہ رکھی کہ حسین ہماری بیعت کرتی یہ ہے تاریخ قربلہ اسے آگر بھی بڑھیں اگر تو بہت سے نکتے ہیں بہت سے چیزیں ہیں ہمارے لیے مگر خدارہ ہمیں سمجھنا ہے ان چیزوں کو یہ چیزیں ہمارے لیے ہی رکھے گئی تھی جو حالات جب جب جہاں جہاں آتے ہیں سرفروشوں کو سمجھانے کے لیے کتابیں تم تک آ رہی ہیں سرفروشوں کی رہنمائی کے لیے ہی اساساجات اکٹے ہوئے ہیں آج اگر ہم نے اولاد علی اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری تاریخ سے بے خبر رہے تو آج ہمیں نقصان ہوگو اور اگر ہم با خبر ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ہوا کیا تھا معاملات کیسے چلتے تھے یہ شب و روز میں تبدیلیہ آ کیسے نہیں تھی تو پھر ہمیں یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں قدم کیسے سوچ سوچ کے رکھنا ہے اور کہاں رکھنا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں بہت بڑی مثال آپ کو حقیہ کر رہا ہوں سننے کی نہیں سمجھنے کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جب سرکار سجاد امام زین العابدین چوتھے امام دنیا سے حق ہوئے غسل دینے والے نے آپ کی اس کمر مبارک پہ ایک مشکیزے کا نشان دیکھا حیران ہوا ساری عمر سرکار سجاد جب سے کربلا سے آئے ہیں یہ تو دن رات روتے رہتے تھے کان کوئی نہیں کرتے تھے ان کے یہ نشان کیسا ہے غسل ہوا سرکار سجاد علیہ السلام اپنی تربتی انور میں آرام فرما ہوئے اس بندے کے دل کی تشنگی دور نہ ہوا اس نے کائنات کی ان پاک وارسوں کے حضور حاضر ہو کر کہا بی بی میں آپ کا نوکر ہوں آپ جانتی ہیں میں سرکار سجاد کی نوکری کی ہے فرمایا ہاں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا بی بی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں نے مولا کو جب غسل دیا ہے میں نے مولا کے کندھے پر نشان دیکھا ہے مجھے یوں لگتا ہے وہ نشان مشکیزے کا تھا جبکہ مولا نے کبھی کوئی کام نہیں کیا آپ نے روتے ہوئے فرمایا سائل تو سوال امام کے متعلق کر رہا ہے وہ امام دنیا جب ساری جاگ رہی ہو دی تھی تو غم حسین میں گریا کر رہا ہوتا تھا مگر صحیح اتنا تھا کیونکہ اس کی رگوں میں خون حسین تھا وہ مشکل بشاہ اتنا تھا لجبال اتنا تھا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ ور جن کے گھروں میں پانی نہیں ہوتا تھا ان کا پانی پھرنے جایا کرتا تھا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں سمجھانا یہ چاہتا ہوں یہ بات دینا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ مت سوچو کہ تمہارے سامنے خاندان مرشد کوئی کام کرتے تمہیں نظر آئے تو تم نہ لوگے تمہارا اس حمل سے کوئی تعلق نہیں کہ مرشد کا کوئی شہزادہ ہمیں کام کرتا نظر آئے حسین کا شہزادہ راتوں کو اٹھ کر بھی خدمت مخلوق کر لیا کرتا تھا گوھر شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی میری بار پہنچ رہی آپ یہ حقیقتیں ہیں بھائیو جن حقیقتوں کو ہمیں سمجھنا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سرکار کی محمد اور سرکار کے مرکز پر ہی دو جہانوں میں ہماری پہچان نصیب فرمائے اور ہمیں آلِ محمد اور آلِ مرشد کا کبھی بھی ہمیں سرکار اور اللہ اور اس کا رسول ہمیں یہ توفیق ہی نہ دے کہ ہم ان سے ہٹ کر ایک قدم بھی اٹھا لیں کیونکہ آلِ رسول کے بغیر نجات ہی نہیں سبحان اللہ ایک طرف یزید کہے کہ حسین نباسہِ رسول ہے میں مانتا ہوں اور دوسری طرف شمر کو کہے کہ مجھے سر بھی چاہیے یہ منافقت ہے مان لینے کا مطلب مان لینا ہے میں بات کو تیزی سے ختم کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہات کے ساتھ کہ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا جو کندھوں پہ بیٹھ جائے وہ علیہ السلام ہے جو قدموں میں بیٹھے وہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے مالکوں کے بیٹے مالک ہی ہوتے ہیں مالکوں کے شہزادے مالک ہی ہوتے ہیں وہ کائنات میں جس مقام پر بھی ہوں گے مالک مالک ہے نوکر نوکر ہے اور اللہ کی عزت کی قسم میرا یہ ایمان اور میرا وجدان ہے میں اپنے علاقے میں بھی تقریروں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی سید علی کا شہزادہ تہتل سرہ میں پیاز بھی بیجتا ہونا اور نوکر صدرت المنتحہ میں براغ پر شیر کرتا ہو فرق جانیے گزرہ نوکر تہتل سرہ میں صدرت المنتحہ پر براغ پر سفر کرتا ہو جنتوں کی شیر کرتا ہو علی کا بیٹا تہتل سرہ میں پیاز بھی لگاتا ہو اللہ کی عزت کی قسم صدرت المنتحہ پر شیر کرنے والے نوکر سے علی کا لال پہتل سرہ میں بھی بہتر ہے کیونکہ علی کا لال ہے مرے مرشد سا لال ہے مرے مرشد سا شہزادہ ہے جنہوں نے کائنات میں آج تک جنہوں نے مولا علی علیہ السلام سے لے کر آج تک جنہوں نے آل رسول کی محافت کی ہے ان کا تاریخ میں نام نہیں ہے تاریخ انہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تاریخ انہیں عبرت میں تحریر کرتی ہے تحریر انہیں عبرت کے لیے ہی یاد رکھتی ہے مگر جنہوں نے آل علی کو مانا ہے پہچانا ہے اور جنہوں نے تابعہ داری کی ہے آج کائنات میں اسے سلیمان کہتے ہیں کمبر کہتے ہیں اور کمبر کا نام آئے تو چہرے روشن ہو جاتے ہیں سلیمان کی وفا یاد آ جاتا ہے تو یہ سلیمان اور کمبر بنے کیا ہاں سے ہیں یہ علی کی نوکری سے بنے ہیں یہ علی کی آل کی نوکری سے بنے ہیں اور اس سر پر روش و اگر تم بھی کمبر ابو زد سلیمان پیلان کرنا چاہے ہو تو آل محمد کے نوکر رہتا آل محمد کو چھوڑ کے کبھی کوئی سلیمان نہیں ہوتا کوئی ابو زد نہیں ہوتا ابو زد رہنے کے لئے آل محمد کو چھوڑ کے بے زر تو ہو سکتا ہے ابو زر نہیں ہوتا چہرے کھل اٹھے ہیں مولا غازی کی وفا اگر کر دوں وفائیں بہت ضروری ہیں وفائیں بہت ضروری ہیں میں تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں چہرے کھل اٹھے ہیں مولا غازی کی وفا پر ایک بات دینا چاہتا ہوں مولا علی علیہ السلام جب کائنات کے وارش مالک کعبے میں جلبہ کر ہوئے تین دن آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بن تیسد سلام اللہ علیہ کعبے میں ان کو لے کر کرے اللہ کی مہمان رہی ہیں مولا علی نے تین دن آنکھیں نہیں کھولی میں درجہ چاہتا ہوں مولا علی نے مولا علی نے تین دن آنکھیں نہیں کھولی توجہ رکھئے ہیں باہر جب آنا چاہتے تھے تو رسول اللہ کو خبر ہوئی کہ فاطمہ بن تیسد کو لے کر آنا ہے علی کو لے کر آنا ہے مصطفیٰ کریم نے علی کو غوش میں اٹھایا علی نے آنکھیں کھولی فاطمہ بن تیسد سلام اللہ علیہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا یہ تین دن سے علی آنکھیں نہیں کھول رہا تھا آنکھ کے غوش میں آنکھیں کھولی ہیں پوچھا علی کیا ہے تین دن آنکھیں کیوں نہیں کھولی والدہ کی زیارت کیوں نہیں کی گم نوکر ہوں آقا کی زیارت پر پہلی آنکھ کھولنا چاہتا تھا غازی عباس کا چار شمان مظہور ہوا آیتِ قرآن کی صورت میں ام البنین کی آغوش میں غازی عباس وفادار کا ظہور ہوا ام البنین نے کہا عباس آنکھیں کھولو توجہ رکھیے گا آنکھ نہیں کھولی ام البنین نے جناب فیضہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بیجا کہ جائیے مولا علی کو بلائیے اور خبر سنائیے گے عباس قائنات میں آیا ہے مولا علی آئے عباس کو اٹھایا کہا عباس آنکھیں کھولو عباس نے آنکھیں نہیں کھولی مولا علی نے کہا بی بی فیضہ کو کہا بی بی آم لیجیے غوش میں کہیے کہ بچہ آنکھیں کھولے بی بی فیضہ نے کہا عباس آنکھیں کھولو آنکھیں نہیں کھولی کہا حسن ادھر آو اپنے شہزادے بھائی کو اٹھاؤ اور بولو کہ آنکھیں کھولو مولا حسن نے اٹھایا ہاتھ یوں کیا کہا عباس آنکھیں کھولو آنکھیں نہیں کھولی مولا کائنات میں جناب حسین کو بنایا حسین ادھر آئیے عباس کو کہیے کہ آنکھیں کھولے مولا حسین نے عباس کو گول میں لیا ابھی حسین نے کچھ کہا بھی نہیں عباس نے آنکھیں کھولی عباس نے آنکھیں کھولی مولا علی کہنے لگے عباس میں نے کہا آنکھیں کھول نہیں کھولی تیری ماما عمل بنیم نے کہا تُو نے آنکھیں نہیں کھولی بیپی فیزہ نے کہا آنکھیں نہیں کھولی مولا حسن نے کہا آنکھیں نہیں کھولی اب حسین نے کہا بھی نہیں آنکھیں کھولی ہیں ایک دن کا آگازی ایک دن کا وفادار بول کے کہتا ہے بابا آپ نے بھی پین بھی نمہ کی اغوش میں آنکھیں نہیں کھولی تھی آپ نے پہلی آنکھ اپنے آنکھ کے دیدار پر کھولی تھی میں حسین کا ناکر ہوں میں نے بھی پہلی آنکھ حسین کے دیدار پر کھولی عباس نام کیا ہے سمیت چکا میں عباس نام کیا ہے عباس نام کیا ہے عباس ہے بپھرا ہوا شیر بپھرے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں مولا علی نے عباس کو ایک لقب دیا تھا اقوات اللہ اللہ کی طاقت بی بی پاک نے عباس کو لقب دیا تھا باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ ہے ابھی بی بی تو پہلے گزر گئی گا بی بی فاطمہ تلزہرہ سلام علیہا گزر چکے پھر عمل بنین سے مولا فائنات کا نکاح ہوا جب عباس آئے تو بی بی فاطمہ نے پہلے ان کو باب الحوائج کا لقب دیا عباس نام بھی بی بی پاک سیدہ فاطمہ تلزہرہ سلام علیہا نے رکھا مولا علیہ باہر سے گھر تشیف لائے تو بی بی فاطمہ کپڑے بن رہی تھی چھوٹے چھوٹے کپڑے تو آپ نے دریافت کیا مولا علیہ نے فاطمہ یہ کپڑے کس کے ہیں بی بی کہتے ہیں یا علیہ عباس کے ہیں مولا علیہ نے پوچھا کون عباس عرض کی یا علیہ جب میں دنیا سے جاؤں نام تو آپ نگاہ عمل بنین سے کیجئے گا اس سے میں نے اللہ سے ایک دعا کی ہے کہ میرے حسین کے لئے ایک نوکر پیدا کر نوکروں سننا ذرا گوھر شاہی کے نوکروں سننا نوکر دوائوں سے لیے ہیں آنے محمد نے تمہیں دوائوں سے لیا گوھر شاہی نے تمہیں گوھر شاہی نے اپنے خون پسیدے اس لیے نہیں لیا کہ تم گوھر شاہی کی آر سے بے وفائی کرو دوائوں سے لیا گیا ہے غازی عباس کے نوکروں سنو میں نے اللہ سے ایک غازی عباس مانگا ہے میں نے حسین کا ایک نوکر مانگا ہے جو حسین سے وفاداری کرے حسین کے پہراداری کرے مولا علی نے فرمایا بی 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 بات ٹھیک ہے نام عباس کہاں سے لیا ہے فرمایا میں نے یا علی آپ کے نام علی سے این لیا ہے اپنے لقب طہارت پکیزگی کا لقب ہے بطول میں نے بطول سے بے لیا ہے اور اپنے بابا کے عرشی نام احمد سے علف لی ہے میں نے این بے علف ابا اب تینوں سے بنایا ہے اور پھر میں نے سوچا حسن اور حسین ان دونوں کے نام کی مشترک سین ہے میں نے سین آگے لگا دی یا علی اباس مظہر پنجتن ہے جو پنجتن سے ملنا چاہتا ہے وہاں پاس سے ملنا چاہتا ہے میرے گوھر شاہی کے نوکروں سنو اگر نوکر بفادار ہو تو پھر آل محمد انام کیا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں پھر کہتے ہیں سلمان امینی اہل بہتی یہ بھی نام ملتے ہیں نوکروں کو بی بی فیزہ در نوکری کریں تو پھر بی بی فیزہ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ میری اہل بہتی ہیں اور حسن حسین جیسے پاک اور بلند شہزادیں پھر نوکر نہیں سمجھتے پھر اممہ کہتے ہیں شرط وفاداری ہیں شرط وفا ہے شرط مربس سے وفا ہے شرط آل سے وفا ہے جو آل سے وفا کرتا ہے خدا کی عزت کی قسم وہی امام آتی ہے آئیے اسی وفادار عزی حسین کے بادشاہ بادشاہ کائنات حسین علیہ السلام کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں میں ملتمیس ہوں اپنے ایوان سے ذکر حسین کے لئے محترم جنابے صلاح الدین تشریف لائے اور پرگاہ مولا حسین علیہ السلام کے حضور اپنی نوکروں کا نظرانہ پیش کرنے کی ساتھ پاسی پر صلاح علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دعائیں دیتا ہے کبلا حسین زندہ بات دعائیں دیتا ہے کبلا حسین زندہ بات کہے تو کعبی کا کعبہ حسین زندہ بات کہے تو کعبی کا کعبہ حسین زندہ بات نمازیوں پہ یہ واجب ہے مسجدوں کی قسم نمازیوں پہ یہ واجب ہے مسجدوں کی قسم کہیں بچھا کے مسلح حسین زندہ بات کہیں بچھا کے مسلح حسین زندہ بات کہے تو کعبی کا کعبہ حسین زندہ بات زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تم نے زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تم زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تم یہ بولا رشاء مولا حسین زندہ بات یہ بولا عشبو اللہ حسین زندہ بات کہ ہے تو قابے کا قابعہ حسین زندہ بات وہ جس سے ملتا ہے شمرو یزید کا شجرہ وہ جس سے ملتا ہے شمرو یزید کا شجرہ وہ شخص کہہ نہیں سکتا حسین زندہ بات وہ شخص کہہ نہیں سکتا حسین زندہ بات کہ ہے تو قابے کا قابعہ حسین زندہ بات کہاں کہاں سے مٹاؤ گے اس حقیقت کو کہاں کہاں سے مٹاؤ گے اس حقیقت کو کہاں کہاں سے مٹاؤ گے اس حقیقت کو ہے زرے زرے پہ لکھا حسین زندہ بات دعا دیتا ہے کبلہ حسین زندہ بات سبحان اللہ سلاح الدین حسین زندہ بات کی سبائیں بلند کر رہا تھا اور ثابت کر رہا تھا کہ نوکر کی ربوں میں وفادار نوکر کا خون ہے صدر الدین کا بیٹا ہے اور صدر الدین میں کہوں کہ رحمت اللہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا مجھے ایک نشیشت میں کہنے لگے انبر پہزار میری بات یاد رکھا مالک کی جتنی جاگیر ہے اس جاگیر کے کسی کونے میں مالک تمہیں رکھ دے خوش رہنا صدر الدین کی الفاظ ہیں ایک دو رائمت کے شاید میرے ذاکر اور بھی اس جملے کی گواہوں کہتے ہیں یار دیکھو مالک کا محل بھی ہوتا ہے اس میں باقیچہ بھی ہوتا ہے اس میں بڑی بڑی لوپی مہمانوں کے لیے اور بھی بڑی اسائشیں ہوتی ہیں مگر یار مالک کے جاگیر میں مالک کے جانوروں کو سنبھالنے کے لیے بھی تو کچھ نوکر ہوتی ہے بھلے ہم نوکروں میں ہو یا ہم نوکروں میں ہیں یار مالک کی جاگیر میں تو ہے جب مالک اپنا مال گنتا ہے مالک اپنا جب مال گنتا ہے تو اپنے مال میں جب اپنے نوکروں کا گنتا ہے یار انور تو یہ دیکھ سرکار ہمیں شمار کرتے ہیں وفنار نوکر کی اگر رگوں میں نکھون ہوگا تو پھر وہ حسین زندہ بات ہی کہے گا کیونکہ حسینیوں کو سمجھنا ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے کتنی امت تھی کتنی امت تھی اور جب جب بھی دین کو کیونکہ دین کس کی پناہ ہے آل محمد کی پناہ ہے دین کو جب خون کی ضرورت پڑی ہے دین کو جب خون کی ضرورت پڑی ہے تو پھر آل رسول نے دیا ہے اور جب اسلام نے مال بانٹا ہے تو جو رکھئے گا جب اسلام نے مال بانٹا ہے تو پھر بڑی بڑی لائنے مسلمانوں کی نظر آئی ہے مگر جب اسلام نے خون مانگا ہے تو پھر خون آل رسول نے دیا ہے یا ان کے ان وفاداروں نے دیا ہے کہ جن کو شہن شاہ حسین کہے بھی کہ جاؤ چلے جاؤ میں زمانہ دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے میں زمانہ دیتا ہوں کہ تم سے راضی ہوں وہ پھر بھی اپنی آنکھوں کے پھل کے اٹھا کر کہتے ہیں مولا آئیے نہ دیں گے کہ ہم چلے جائیں وفادار کا مطلب یہ ہے وفادار ہوتا یہ ہے وفادار یہ نہیں ہوتا میں نے اس گجرخان میں بھی پچھلے دنوں جب اس گجرخان ہوا تو میں نے یہ ایک مثال دی تھی خدا کی قسم اپنے وجدان کی اپنے عقیدے کی بات کی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار کے در پہ کھڑا ہوں کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کی حمایت کے لیے نہیں اپنے زمین کی عدالت میں کھڑا ہو کر میں نے اپنا وجدان بیانے دیا تھا کہ قرآن کے غلاف کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے تو جو ہے قرآن کے غلاف کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے اگر اسی کپڑے کو قرآن سے انتار دو وہ چومنے لائق نہیں رہتا کیونکہ اب اس کے ساتھ قرآن کی نسبت نہیں رہی کوئی دوسرا کپڑا قرآن کے اوپر رکھ دو چومنے کے لائق وہ بن جائے گا ارے کوئی سفروش ہمونی زمداریوں کو سمجھے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ نسبت میں آ گیا وہ وبستہ ہو گیا اب عزت اسی کو ملے گی وبستہ جو ہے منسلک جو ہے ارے قرآن کے غلاف کو اتار دو تو قرآن بے آسرا نہیں ہوتا بلکہ قرآن بھی رہتا ہے آج آنے مرسل کے ساتھ کوئی کھڑا ہو نہ ہو آنے مرسل آنے مرسل کے لئے کیا تمہیں اور مجھے نہیں یاد سرکار نے فرمایا کہ ہم چاہیں ایک بندے سے کیاروی کا احتمال لے لیں کہ آج ہمارا ایمان اتنا قبضور ہو گیا کہ آج ہم سرفروش فانڈ دیتے ہیں تو کیاروی ہوتی ہیں آج بھی وہی گوھر شاہی ہیں اللہ کی زدن قسم آج بھی میرا مرشد وہی ہیں جو آج بھی چاہے کسی ایک دوکر سے گیاروی کا احتمال لے دے کیا نقرا ہے کسی کا کہ ہم اگر کسی احتمال میں نہیں جائیں گے اور اگر ہم کسی پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے تو کیا کیا ہے تم کھٹو گے جو آ جائے گا وہ پھر جائے گا کیونکہ اس کی نسبت ہو گئی ہے وہ مس ہو گیا ہے دیکھو قرآن ایک سو چودہ صورتوں پر متحمل ہے چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ آئیتیں قرآن سے غلاف اتار دو تو غلاف کو قرآن کہہ کر بتاؤ کہہ سکتا ہے کوئی بولیے تو سیار ساری حالاؤں تائد کرنا میرے غلاف اتار دیا سائیڈ پہ پڑا ہے اس کو قرآن کہہ سکتے ہو چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ آئیتوں میں سے ایک چھوٹی سی آئیت اینا آت اینا کل کاؤسر بھی سائیڈ پہ پڑی ہو ایمان سے بتاؤ اس کو اٹھا کر جو موگے کہو گے یار یہ قرآن ہے تو تمہیں نہیں بتا چلتا کہ آل محمد کے گھرانے کا چھوٹے سے چھوٹا فرد بھی ہو تو اس کی رقمے گوھر شاہی کیا ہوں ہے تو گوھر شاہی کی نسبت سے پہچانے جائیں گے ہمیں بھی اگر زمانے میں کوئی جانتا ہے تو سرکار کی نسبت سے جانتا ہے وفاداروں کی وفا کے چرچے مالک خود بھی کر دیا کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ وفادار ہو اور اگر کوئی اگر کوئی خود ہٹ جائے اور کہے کہ وفادار ہم تھے تو ہمیں ہٹا دیا گیا ہے خدا کی عزت کی قسم کسی نے اگر یہ جملہ کہا ہے تو اس نے آل رسول کی اتنی بڑی توہی کی ہے کیونکہ یہ وہ ہے جو وفاداروں کو تو کیا آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں اگر کسی نے تاریخ پڑی ہے سنی ہے تو جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قتل کیا تھا جس نے ابو صفیان اس کا نام تاریخ نے لکھا ہے یہ رسول کا خون اتنا عظیم خون ہے کہ ابو صفیان امیر حمزہ کو قتل کرتے ہیں معافی مانگنے کے لئے آئیں کہیں رسول اللہ معاف کر دیں تو یہ لکھانا تو اتنا لجبال ہے اپنا کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیں مگر پھر ایک شرط بھی ہے رسول نے فرمایا مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا کیسی وفاداری ہوگی کہ کوئی بندہ آج دور ہو منصب کو چھوڑ کر عزت کو چھوڑ کر نوکری کو چھوڑ کر دور بیٹھا کہے کہ وفادار ہم تھے اور ہم ہماری وفاداریوں کو پعمال کیا گیا ہے خدا کی عزت کی قسم ان ربوں میں خون ہی احساب ہے نور ہی احساب ہے ایک سادہ سی بات ہے سرکار نے فرمایا اگر ولی ہونا ولی کامل ہونا اس کی ساتھ نسلوں تک نور جاتا ہے سنے نا آپ سینئروں نے آپ نے سنے مجھ سے پہلے سنے فرمایا سرکار تو سرکار ابھی موجود ہیں یہ تو ہمارا ایمان ہے تو سرکار کی تو ابھی پہلے پیڑی چلیے ہیں بھئی جس سرکار کہ تم دم بھرو وہی کہے تمہیں کہ ساتھ نسلوں تک نور چلتا ہے تو کیا تمہاری اقلے اتنا بھی کام کرنا چھوڑ گئی تمہیں پہلا نور سمجھ میں نہیں آ رہا ساتھ نسلوں کے نور کو کیسے پہچانے جاتا ہے گوھر شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی میرا محسن پہنچ گیا آپ تک اللہ مجھے اور آپ کو اس در کا وفادہ رکھے ساری نعمتوں اور ساری فضیلتوں سے بہتر آنے محمد کی نوکری جانتے ہیں مجھے مروح بھائی بیٹھے ہیں حابت بھائی زاہد انجین یرزاہ صاحب یہ سعید بھائی اس رائیمنٹ کے ساتھ یہ جانتے ہیں مجھے میں نے آنے محمد کے حوالے سے پورے رائیمنٹ میں جب کہیں کسی بھی مقام پر موقع بلہ میں نے مقدمہ لڑا کہ ان کی اگر بہاداری نہیں تو بڑی بڑی داریاں بڑے بڑے منصف اور بڑے بڑے یہ چولے اور بڑے بڑے یہ مسردیں کسی جان نہیں آئیں گی ماں سوائے اس کے کہ یہ کبھی تھا اس کے ماں سوائے اس کے کہ یہ کبھی تھا وفاداری کی بات یہ لگ ہے وفادار عباس جب خیمے سے نکلنے لگے پانی کے لئے تو مولا حسین نے فرمایا عباس جی مولا کہاں جا رہے ہیں کہاں حسین پانی کے لئے مولا پانی لینے جا رہا ہے شکینہ ہے پیاس میں اسغر ہے پیاس میں مولا حسن کے ایک شہزادہ عبداللہ تھے وہ بھی ننی عمر میں تھے کہاں یہ بھی پیاس میں مولا پانی کے لئے جا رہا ہے نوکر یہ ہوتا ہے ننگی تلوارے ہو اور مولا کہے عباس زیرہ اتارو وہ جو پہنتنر لوہے کا لباس اسے زیرہ کہتے ہیں جنگ جو پہنتے ہیں حسین پاک کہے عباس زیرہ اتارو عباس نے یہ نہیں کہا مولا بڑا خطرہ ہے مولا کربلا میں ہے ننگی تلوارے سامنے ہیں میں پانی لے رہے جا رہا ہوں تو مولا عباس کے تن پہ زیرہ درہنے دوں عباس نے زیرہ کو اتارا نہیں مورا کہتا عباس نے یوں حیدر قرار کے بپھرے ہوئے شیر نے یوں زیرہ کو چیر کر اپنے قدموں میں رکھا کہ مولا اور حسین اللہ علیہ السلام نے فرمایا عباس تلوار بھی چھوٹھو جتنا جنگ جو کا سمان تھا رکھا لیا تھا اب جاؤ پانی لینے پانی لینے کے لئے ایسے جاتے ہیں جیسے پو جا رہا ہے ایسے نہیں جاتے تو وفادار ہوتا ہی وہ ہے جو ننگی تلواروں کے سائے میں بھی کھڑا ہو مادک حکم کرے ایسے کرنا ہے تو وہ ایسے ہی کرتا ہے حالاکہ اگر عباس ایک بار ذلفتار اٹھا لیتے اپنے بابا علی کی ذلفتار ایک بار اٹھا لیتے خدا کی قسم کربلا کا نقشہ اور ہوتا ہے مگر مولا حسین نے کیونکہ مقصود اللہ کی رضا تھی اور اگر کوئی بندہ اپنی ٹانگ اڑائے نہیں آل محمد کی ساری کاروائیوں میں مرشد کے شہزادوں کی کاروائی میں اگر کوئی چاہیے درس کربلا سے کہ جو پلانی حسین علیہ السلام نے کی تھی بہت سے صحابی تھے آپ کا روکنے والے پڑھا نہیں بابا جی طریقوں میں بہت سے صحابی روکنے والے تھے کہ مولا نہ جائے گئے وہاں پہ خطرہ ہے یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے مگر آل رسول نے جو بہتر دیکھا وہی ہی وہ دیکھ کر رہے تھے مشبرے دینے والے اپنی روٹیاں اور اپنی بوٹیاں دیکھ رہے تھے اپنے منصف دیکھ رہے تھے ان کی موجودگی میں اپنی زندگیوں کی بقا دیکھ رہے تھے مگر مولا حسین نے کہا نہیں میں جانا چاہتا ہوں اور پھر جب مولا آ کے پڑے مولا جب حج کے موقع پر تھے حج کے لئے احرام باندھا ہوا تباف کر رہے کچھ لوگ کہتے ہیں مولا حسین نے اپنے قاتلوں کو احرام میں تلواریں چھپائے دیکھا تو مولا حسین وہاں سے نکل ندانو اہلِ بیعت پہ آج بھی اتنی منافقت مورخ لکھ رہا ہے ارے وہاں پر قاتلوں کی تلواریں احراموں کے اندر چھپی تھی کربلا میں تو قاتلوں کی تلواریں ننگی زندنا رہی تھی حسین کٹ کے کھڑا تھا ابھی یہ جو وفادار نوکر کا بیٹا کہہ رہا تھا نا حسین زندہ باد آو حسین زندہ باد پر میں ذکر حسین کے لیے فہد اسلام کو پیش کرنے لگا ہوں مگر حسین زندہ باد ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نوکر ہیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم مالکوں کا ذکر کر رہے ہیں ہے کعبہ کعبہ حسین زندہ باد بولنا آپ نے اور جس کو جتنا زندہ باد پیارا لگتا ہے حسین کے لیے وہ بولے بس میں نے آل رسول پر بڑی طویل دلیلیں دے کر آپ کو اور اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اب ایسا کرنا ہے کہ حسین قیامت کے دن ہمارا اٹھا ہوا ہاتھ حسین زندہ باد پر یہی ہاتھ پکڑ کے ہمیں ہمارے مرشد مالک کے آگے کر دے کہ مالک یہ ہے وہ بندہ جو تمہاری فیضان کی نگری میں ہاتھ اٹھا اٹھا اگر کہتا تھا حسین زندہ باد ہے کعبے کعبی کعبہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد ارسانو فرشتوں نے تسبیعہ توڑ دی مسلے لپیٹ باوقت اثر فرشتوں نے تسبیعہ توڑ دی مسلے لپیٹ دیئے عرش چھوڑا کربلا پہنچے کہا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اور پھر سنو باوقت اثر اسلام کی اقعہ نکلی باوقت اثر اسلام کی اقعہ نکلی ارے خدا خود کربلا پہنچا کہا حسین زندہ باد ねぇ حسین زندہ باد خود ہسین زندہ باد اور کہا 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 سے اس حقیقت کو مٹاؤ گے کہا 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 سے اس حقیقت کو مٹاؤ گے ہر آسماء کی جبی پہ ہلکہ حسین زندہ باد خود مخترم فہد اسلام تشریف لائے اور حسین علیہ السلام سے ہمارے دلوں پر مرور فرم آیا نہ ہوگا اس آیا نہ ہوگا اس ترہا حسن و شباب ریت پر گلشان فاطمہ کہتے سارے گلاب ریت پر گلشان فاطمہ کہتے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں خلافہ کا گلشان فاطمہ کہتے کوئی نہیں خلافہ کا اتنے گلاب ریت پر اتنے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے آدب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے آدب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریت پر آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریت پر جتنے سوال عشق نے آلِ رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آلِ رسول سے کیے ایک سے بڑھ کے ایک دیئے سارے جواب ریت پر ایک سے بڑھ کے ایک دیئے سارے جواب ریت پر لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر جانِ بطول کے سیوا کوئی نہ ہی ہی سیوا کوئی نہ ہی خدا سکا قدرہِ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قدرہِ فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فہد اسلام اسلام الدین صاحب کے صاحبزادیں ذکرِ حسین عدیب رائی پوری کا کلام ہماری شماعتوں کو حدیت عدیب کوئی نہ نکسکا ایسی کتاب ریت پر اور میں اگر اپنی محبت کا اظہار کروں تو یوں کہوں کہ منکر یہاں سے گزرے اس کو یہ تاب نہیں منکر یہاں سے گزرے اس کو یہ تاب نہیں ارے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں اوہ ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں اور دل میں ہو بغزِ آلِ محمد دل میں ہو بغزِ آلِ محمد ہو بلے حج کا احرام ارے ارے سننا نرا آخری مشرے کے لئے میں نے زہمت دی ہے ارے دل میں ہو بغزِ آلِ محمد اور شاہِ بدن پہ حج کا احرام ارے یہ تجھ پر لانت کا داغ ہے میں حرام نہیں تو چھو 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 اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ محفل اپنے بلکل آخری مرافل میں میں آخری کسیدہ خان ذکرِ حسین کے لئے مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے میں نے جو مشرے کہے تھے کہ یہ آنکھ میری ہیں اور اس میں رم حسین کا ہے میرے زمیر کی چھتبِ علم حسین کا ہے اور میں کیسے کسی توجہ رکھ رہا ہے سر فروشو یہ تمہیں جام پلا رہا ہوں میں کیسے کسی غیر مدحد کروں میرے ہاتھ میں جو فنِ مدحد ہے اس میں قلم حسین کا ہے سبحان اللہ اس میں قلم حسین کا ہے یہ آنکھ میری ہے مگر اس میں غم حسین کا ہے اور ہاتھ کٹا کر بھی تیرے ہاتھ میں ہے بازی آج تک تک اور بدل کے رکھ دیئے تُو نے موت و حیات کے مانی ارے ہوا تو شہید ہے مگر تُو کہلاتا ہے غازی آج تک کہلاتا ہے غازی آج تک ملتوی سنو جنابِ محترم سوحیل قادری صاحب پشید لائے اور ذکرِ حسین علیہ السلام سے ہمارے سینو کو منوبر فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیا حبیب اللہ کربل میں آگئے ہیں کربل بسان اللہ کربل میں آگئے ہیں کربل بسان اللہ جبریل بھی ہیں جن کو جھولا جھولانے والے جھولا جھولانے والے جھولا جھولانے والے یہ فاطمہ کا گھر ہے موضہ علی کا در ہے یہ فاطمہ کا گھر ہے موضہ علی کا در ہے یہ در وہ پاک در ہے منگ تو کا جھکتا سہی ہے منگ تو کا جھکتا سہی ہے اس در کو لوٹتے ہیں جبریل بھی ہیں جن کو جھولا جھولانے والے جھولا جھولانے والے سب نٹ گئے کمائے اکبر نے پر چکھائے سب نٹ گئے کمائے اکبر نے پر چکھائے جن کو نبی نچو مہ ان پر چھوڑی چلائے جن کو نبی نچو مہ ان پر چھوڑی چلائے کیسے وہ سنگ دل تھے چھوڑی چلانے والے چھوڑی چلانے والے جبریل بھی ہیں جن کو جھولا جھولانے والے جھولا جھولانے والے کانپا ہے عرش سارا دیکھا جو یہ نظارہ کانپا ہے عرش سارا دیکھا جو یہ نظارہ اسگر کے جب گلے پر بھرمل نے تیر مارا پانی ہے یوں پلاتے پانی پلانے والے پانی پلانے والے جبریل بھی ہیں جن کو جھولا جھولانے والے جھولا جھولانے والے جبریل بھی ہیں عرش سارا یا اللہ اس جوڑیے وفاق کے نالین کے تصدق میں کیونکہ کائنات میں صرف دو ہی جوڑیاں ہیں ایک مصطفیٰ و مرتضا کی ہے اور ایک حسین و عباس کی ہے ان دو جوڑیوں نے جو اس کائنات کو دیا ہے وہ کائنات میں ان کی مثل کوئی اور نہیں آیا میں عدین مناسبت سے بزم مقدس کو برقات کو سمیٹھنے پر اپنے لبوں پر ذکرِ حسین میں کربلا کی شہادت کے ذکر پر میں اس کو سمیٹھنا چاہ رہا تھا اگر مجھے حکم ملنا ہے معروف بھائی سے رائیر سے مرے ساتھ آئے ہیں تو مجھے انہوں نے حکم کیا کہ جو بات آپ کر رہے تھے جب تلت سائی تشریف لائے ہیں اس کے بعد جو آپ نے ذکر کیا تھا اس کو آپ نے کیوں مطلب کارٹ کے تو دوسرا کیا وہ بھی ذرا سورا دیں گے تو اگر اجادت ہو اگر آپ کی تو میں سنا کر وہ مائک ان دونوں کے حوالے کرتا ہوں انشاءاللہ یہ دو شیر غوث پاک کے اور دو تین اشار مرشد کریم کے قصیدے کے پڑھ کر پھر اس سرکار کی اس ایوان میں اور سرکار کی اس نگری میں شہزادہ مرشد کریم حمد سائی نے ذکر کروائیں گے انشاءاللہ پھر ضرورت و سلام اور دعا ہوگا اٹھ میں کشا ویخلے رون کا ہوں گھٹا میک دیتے چھائی ہوئیے تھنڈی تھنڈی ہوا پہی بگ دیئے رت پین دی سجنا آئی ہوئیے تو ہی پی کے مصر علست ہو جا جنو پی کے مصر ساری خدای ہوئیے انو فسکی برانڈی آخنے نہیں نائے لندن چو مگائی ہوئیے ایوی دس دینا کی میں بنی ہوئیے ایوی دسا کی میں بنائی ہوئیے سونے محبوب رب دے خالے نچوڑ کے رحمت آ دے کوزے بے خودی دے بچ پائی ہوئیے تے مٹھی مٹھی عشق دی اگ اتے بڑے پیار دے نال پکائی ہوئیے تے رکھی جاندی نہیں بھی چلواریاں دے سونے محبوب رب دے مزاگ اکھ ہیٹ لکائی ہوئیے تے ہاں ہاں سونے نبی نے چو یارہ دے نال بے کے وچ کابے دے رلائی ہوئیے اور میرے نبی دی اتاوے کھو مولا علی نو حکیب پھڑائی ہوئیے اور میرے مولا علی دی سخائیا جنہ نجف تو بغداد تک پیم لین بچھائی ہوئیے وچ بغداد تے میرا پیر غوث ہوئیے جو تو ہر ایک نوں سپلائی ہوئیے تے ٹھیکے دار وچ اجمیر دے ہوئیے جنہیں توم زمانے تے پائی ہوئیے تے ساکر پیا نے سبر دیا بوتلا مچ پاکے اُتے کاک کلیر دی لائی ہوئیے تے راگل دیا اُجھے پہاڑا اندر اکبری ایمام ہوئیے جنہ بوتل دے نال بوتل ملائی ہوئیے تے سیمند یا بنجر کھیتیا اندر ایک شہباز کلندر بسے جنہ کھونے اُتے ٹینڈ چلائی ہوئیے ہاں 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 چانگدیا مست فضامہ اندر ایک سلطان باہو بسے جنہ پی کے بھو ہوتی تیتی دوہائی ہوئیے اور شہر قصور ایک سید بلے شاہب سے جنہ اپنے ویڑے دے بچ نیر کڑائی ہوئیے اور ہاں ہاں اے سے جشم خاص بچو تاتا پاک دی لہور اندر جلوان نمائی ہوئیے جڑا آندہ اے در تاتا کو پیننا جاندہ اے اور پین والیاں تے انی پائی ہوئیے تے ہاں ہاں اہلِ بیعت ماں جو چارا کوئی نہیں چلنا کیوں اندہ پشتی نوح تو ہی تھی میں اُتے چلائی ہوئیے اور صدق جامعہ اندرہ تیرے پیر تو تیرے پیر نے تے سبیل لائی ہوئیے واہت شاہی واہت شاہی صدق جامعہ اندرہ تیرے پیر تو تیرے پیر میں سبیل لائی ہوئیے ارے اس زمانے کا محیل قلوب میرا پیر ہے اس زمانے کا محیل قلوب میرا پیر ہے اس زمانے کا محیل قلوب میرا پیر ہے اس زمانے کا گنج بخش میرا پیر ہے اس زمانے کا گنج شکر میرا پیر ہے ارے صدق جامعہ اندرہ تیرے پیر تو تیرے پیر میں سبیل لائی ہوئیے اور یہ پینہ پلانا ہے کہ آرے یہ توحید ہی میں ہے یہ توحید ہی میں ہے توحید ہی میں ہے جو مدینے سے مگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے ارے توحید ہی میں پیالوں سے نہیں بلکہ نظروں سے پلائی جاتی ہے اور میں پھر وہی جا رہا ہوں صدق جامانورہ تیرے پیر لو تیرے پیر نے سبیل لائی ہوئی ہے کیوں؟ کیونکہ مکہ پاک تو میرے مرشد نے مانگائی ہوئی ہے اتے مور مدینے والی اتے مور مدینے والی لائی ہوئی ہے برگاہ غوثیت کے حضور اور برگاہ مرشد قریر کے حضور نظرانہ عقیدت و محبت کے لیے محترم فیضان قادری اور فہد اسلام الدین تشریف لائے اور دو اشار برگاہ غوثی آزم اور دو تین اشار قصیدہ مرشد پاک پیش کریں اللہ علیہ وسلم 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 سنی رہے ہیں وہ پریاد میری کارک ہوگی نہ پرباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جینا روح پہنچے گی بگنات میری مجھ کو پرباد زکے پر لگا دو یا گود مجھ کو پرباد زکے پر لگا دو جانیوں پر نگاہیں جمیں ہیں جانیوں پر نگاہیں جمیں ہیں سبحان اللہ بات دگڑی ہوئی سرکار بنا دیتے ہیں بات دگڑی ہوئی سرکار بنا دیتے ہیں ہر مصیبت سے ہمیں پار لگا دیتے ہیں ہر مصیبت سے ہمیں پار لگا دیتے ہیں میں تو اگلا سا ہوں خادم در گوھر شاہی میں تو اگلا سا ہوں خادم در گوھر شاہی میں نے دیکھا ہے دل مردہ جلا دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے دل مردہ جلا دیتے ہیں ہم نے کربوں کو سلی کا ہی نہیں پینے کا ہم نے کربوں کو سلی کا ہی نہیں پینے کا یاد گوھر ہمیں نظروں سے پیلا دیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں دل مردہ جلو عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں بات بھی گری ہوئی سرکار برا دیتے ہیں سبحان اللہ تمام ساتھی ایک آواز ایک ساتھ محبت کے ساتھ عضب کے ساتھ بھی بننے کی خوشت کیجئے گا پہلے ذکر غورت سنیں اس کے بات ذکر دیجئے گا اور جب اللہ کا ذکر ہو تو اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ 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 حافظ 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 یہ میرے کو دیدی ہوگا امبر کر آگا اے بیدی میں کسی سے محبت کر آگا چسی کا ہوگا چسی کا دیدی رہا ہے اللہ 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑے دن کے لئے مزید آنکھے من رکھیں اور دنی ذل میں این دردگر کے ساتھ اللہ اور ایک کے ساتھ ہوں ملاتے ہوئے ذکر خفی اللہ اللہ ذکر جہر لَا اِلَحَ اِلَاللہ